سکولوں کو بند کرانے میں ایڈوکیشن آتھارٹی بری طرح ناکام ہے ایڈوکیشن آتھارٹی لاہارڈ گرامر سکول کبانا امریکن سکول کے خلاف کاروائی سے ڈر گئی سکول سکولے ہونے کے باوجود ایڈوکیشن آتھارٹی حکومتی حکم پر عمل درامت نہ کرا سکی پرائمری جماعتوں کے بچوں کو زبردستی سکول حاضر ہونا پڑ رہا ہے تاکیر اکرم سے جانیں گے جی تاکیر اکرم اب بتائیے گا سبائی مسئل تعلیم رانہ مشہود نے تو یہ کہا ہے کہ جو بھی سکول کھولے ہیں ان کے خلاف محکمانا کاروائی ہوگی تو کیا وجہ ہے کہ جو سکول انتظامیہ ہے وہ نہیں مان رہی ہاں جی بلکل میں اس وقت مین بولے وارڈ ال جیل سکول کے قریب موجود ہوں جو کہ تاحال کھلا ہے اور محکمہ تعلیم کی جانب سے جو ہے وہ 33 رکنی کمیٹی 53 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی جو کہ پنجاب بھر میں جو سکولز ہیں اس کو محکمہ جو گرمی کی چھوٹیاں ہیں اس کے حوالے سے یقین دہانی کروائے گی لیکن ال جیل سکول نے جو ہے وہ سارے قانون سارے آرڈرز نوٹفیکیشن جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیئے ہیں اور تاحال سکول جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا پھر تین دن سے جو ہے یہاں پر بچے جو ہے وہ تعلیم کے حصول کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں والدین جو ہے وہ بھی پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے اندر ہمیں یہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن سکول انتظامیاں جو ہے وہ بلکل بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے نوٹفیکیشن ان کے جو ہے ان کے سر پر جون تک نہیں رینج رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر تقریباً وزیر قانون رانسنا اللہ کے بچے بھی یہاں پر پڑتے ہیں تو جب تک جو ہے یہ اس کی فرمالٹیز جو ہے پوری نہیں ہوں گی سکول کے جو پالیسی ہے اس کی پوری نہیں ہوں گی پیپرز اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ پوری تب تک چھٹیاں نہیں دی جائیں گی اس سے جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا رہے ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے کام جو ہیں جو ہمارے بچوں کے پیپر ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ سارا کچھ ختم نہ ہو جائیں اسی سلسلے میں ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے اس چیز پر نوٹس نہیں لیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ال جی سکول کے جو انتظامیاں ہیں وہ بھی یہاں پر صحافیوں سے بتمیزی بھی کرتے ہیں